موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مشاہد خان اس وقت میں جنبت گازیباد میں ہوں اور یہ بیڈیا ہے لڑکی ہے کچھ منچلوں نے کیول اس لئے اس کو اتنا مارا کہ اس بچی کا فون نمبر وہ مانگ رہے تھے بھائی نے ویروڈ کیا تو بھائی کے ساتھ بھی مارپیٹ کی اب حالت یہ ہے کہ پیر کی ہڈی ٹو ٹی وی پیر ٹوٹا ہو آیا ہے اور مالی حالت یہ ہے کہ آپ گئے تھے اپنے فیکٹیو مالک کے پاس کیا بولا ہے مالک بولا تھا کہ سر جی ہمارے کو پیسو کی ضرورت ہے پیسو کی دکت ہے میں سرکاری میں لکھائیں گے تو مالک کیا رہا ابھی پہنگ کے بند ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے ہزار روپے دے رہے تھا مالک کچھ پھوٹو پھوٹو دکھا کے بولا تھا تو دو ہیار رو دییا ہے مالک نے اپنی بہن کی حالت بھی دکھائے تب بھی جا کے سف دو ہیارے تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمیں شہر نے پوری مہنے کیا ملی بھی لگے کیسے ہوا تھا؟ گلی کے بہار آج چکل لگتا تھا روی جاتا تھا وہاں میں نیچے کرا رہا نہیں ہے اس کے لڑکے بھی سمجھے تھا تو روی جاتا تھا جاتا تھا گا resultado کنٹا ہتا oops یہاں فکر قشق میں گو projection اسپ ملک شہر نے پھوٹو ہیارا ہوتے تو نے اللہ کی یہ چھانی بھی استے لیا! میں نے یہھی کرا روی جاتا کیا لگتا اس ہے ہے کہ رویج گر کیا آپ کے لئے گرے جو منچلا جو آپ کی لڑکیوں چھوڑتا تھا آپ کی بیٹیا اس کا ویروت کرتی دی تو آپ بھی یہ بتائیے اتنی چوڑ لگی گھر کی مالی حالت کیسی آپ کی کیا کمانے والا سسٹم کیا بس یہ بیٹے کماتے ہیں آپ کی شوال کیا کرتے ہیں آپ ختم ہوگئے ہیں تو تیودہ سال ہوگا ختم ہوگئے جی جی ختم ہوگئے باتا اور اسی کمرے میں رہتے ہیں آپ نہیں میں بھیانگا پاہ میں تسما راہی پلی تاب رہتی ہیں وہاں بھی کرائے پہ رہتے ہیں وہ کرائے پہ دو منجل کا اور یہ لڑکی نہیں چاہ پا رہیوں کا پہلے منجل سے اس کو فینکا گیا ہے نہیں اس منجل سے اس سے فینکا گیا ہے دو سی منجل سے فینکا گیا ہے دو سی منجل سے فینک گیا اس لڑکیوں ایک منجل سے پندرہ پٹ کے آئے چاہتا اچھا میں نے دیکھا اس کا پیر میں بہت زخم بھی بہت زیادہ ہے کیا رویس بچے گا اس کام کون لوگ تھے بٹا ہوئے آدل آریستہ آپ کو کیوں فینکا اوپر سے لڑایا جھگڑا کر رہے تھا اندر آکے ممبر مانگ رہے تھا میں نے نہیں دیا تھا جب اس کی گھر میں گھسکیا آگا میرے کپڑے پر پھانے لگا بولر کا ہم 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 کیونکہ اللہ بڑھی رکھی کو آپ ہسپیٹل کیونکہ نہیں لے کے جا رہے ہیں پلیس کا بندبست نہیں ہو پارا پلیس آئے تو تین وقت ہمارے کو لے کے یہاں سے چلے گے تو آپ پر جھگڑا کر کے آئے ہو آپ پر اٹھا کے لے گے پلیس یہ ستھی ہے ابھی اس پریبار کے ستھی ہے کہ علاق کرانے کے پاس پیسے نہیں ہے یہ ماں ہے ان کی اور شوہر کا انتیکال ہو گیا یہ بھائی ہے اس کو بھی فیکٹری سے پیسے نہیں ملے اور یہ ایزوی لڑکی بھی کچھ کام کرتی تھی آپ کی کہیں نہیں نہیں جیسے کوئی گھر میں آ جاتا راکھی بغیرہ یا کوئی پھول بغیرہ بناتے ہیں مالا بغیرہ وہ بنا لیتے ہیں ہم یہ کام کرنے تھے اور نہیں ہوتا تو وہ نہیں کرتے ہیں آسپروس کے لوگوں نے کوئی مدد کی آپ کی پیسے ویسے سے مدد کی تھوڑی بہت نہیں گی کچھ مدد نہیں گی تو آگے جو خرچہ ہوگا پھر وہ کیسے کرو گے اس بچے کا اس کو تو چوڑ بھی زیادہ لگ رہی ہے اس کے چہرہ آپ دیکھو بلکل خراب ہو رہا ہے چہرہ اور ہمت دیکھو کہ لڑکی کو اوپر منزل سے فینکا گیا اس کی حالت نازک ہے بولا اس پہ نہیں جا رہا پیار کی ہڈی ٹوٹی بھی اس کی گھر کی استدھی کمزور ہے کرائے پہ یہ رہتے ہیں اور ویسے لوگ ڈاؤن ہیں کام ہے نہیں لوگ ہوگا پانچ ہیارو پر میری طرف سے رکھ لیجے آپ مجھنا مشاہد کھانا ہے میں پترکار ہوں یہاں پہ لیکن پترکار کے ساتھ ساتھ میرا فرض بنتا ہے کہ میں انسانیت کے لئے کام کروں ٹھیک ہے یہ آپ کے رکھ لیجے پانچ ہیارو پر اس بچی کے علاج میں کام آئیں گے اور ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس کے جو حروپی ہیں ان کو جیل بھیجوائے جائے جل سے جل ٹھیک ہے وہ جیل جائیں ٹھیک ہے نا ہم پوری کوشش کریں گے عدیقاری سے بھی بات کریں گے دو گنڈے آئے تھے چکو دکھا گے گے اگر حسنہ نہیں کروں گے تو ہم تمہیں مار گئیں گے چلو کوئی بات نہیں ہم آپ کے ساتھ میں ہیں سپورٹ میں کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب بے فکر رہی ہے بچے کے علاج کرائیے ہو سکتا ہے اس کا پیر بھی ٹوٹا بھا ہو تو جو بھی فیکچر ہے ہم سے جو مدد ہوگی کریں گے چھیک ہے آپ بلک بلک پریشان نہ ہو انشاءاللہ مدد کرنے والا کرانے والا خدا ہے اس نے ہمیں بھیجایا جتنی مدد ہوگی انشاءاللہ کریں گے اپنا خیار لکھے گا بچے کا خیار لکھے گا شکر اللہ حافظ یہی وہ گھر ہے پہلی منجل ہے دیکھ سکتے ہیں تقریباً پندر سے بیس فٹ کی ہائٹ ہوگی اس ہائٹ سے اس لڑکی کو فیکا گیا اور ہو سکتا ہے جان سے ماننے کی میں سے فیکا گیا ہوگا اس لڑکی کا پیر یہاں لگا اس دھاردار جو کونہ نکلا ہوگا اس پر پیر لگنے کے بعد اس کا پیر ٹوڑ گیا ہے بہت زیادہ جخمی ہے وہ بچی اور جو اس کی مالی حالت ہے پریبار کی وہ بھی صحیح نہیں ہے ہم سے جو مدد ہوئی فانانشلی بھی اور ویسے بھی آروپی کے پکڑوانے میں انشاءاللہ پوری مدد کی جائے گی ایزے پترکار میں پوری کوشش کروں گا کہ جو آروپی ہیں وہ آروپی جیل جائیں اور ایسی گھٹنا دوبارہ نہ ہو اور پس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس لوگ مدد کیجئے جو لوگ آپ کی مدد کے مستحق ہے جیسے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں فانانشلی مدد کر سکتے ہیں یہ آپ کے پاس آپ رسوکدار ہے آپ کے رسوک کا استعمال کیجئے لوگ کی مدد کیجئے اور اس پاک مہینے میں بھی لوگ ایسا کام کرتے ہیں تو یہ بہت شرم کے بات ہے شکریہ ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے تھینکیو بہت مچ